آج کے پروگرام میں ہم ٹرائبیوٹ بیش کریں گے اپنے اصازہ کو استاد کی بات کی جائے تو استاد کو قوم کا مامار کہا جاتا ہے اور روحانی والدین کا درجہ دیا جاتا ہے استاد کا پیشہ ایسا ہے جس کا تعلق پیغنبری سے ہے اس پیشے کا مقصد ہی انسان سازی ہے جو ایک ایسی سندت کا درجہ رکھتا ہے جس پر تمام صفات کا ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کا دارمدار ہے معلمین کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں ریز کی رجی کی مانت ہوتے ہیں قومیں جب بھی عروج حاصل کرتی ہیں تو اپنے اصازہ کی تقریم کی بدولت ہی حاصل کرتی ہیں کسی قوم پر زبان آنے کئی سب سے بڑی وجہ بھی اصازہ کی تقریم چھوڑ دینا ہے یہ استاد ہی ہے ناظرین جس نے طالب ان کو زندگی کا صریح کا اور مقصد سکھایا سوچ اور فکر کی رہ متعین کی اعتماد دیا زندگی کی گھٹھیاں سلجانے کی ضرور بتائے محبتوں کے ساتھ اس وقت پہلا سبق پڑھایا گیا جب ہم کچھ بھی نہیں جانے تھے ہم پر اور جاہل تھے ہمارے اصازہ نے اپنی صلاحیتیں ہم پر صرف کی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم مضبط کے دار اور مضبط روایات کی امین اور موشنے میں ایک مقام رکھتے ہیں ہمارے اصازہ نے ہماری تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا تو اپنا فرض اس برپور طریقے سے نبایا کہ صرف پڑھایا ہی نہیں ناظرین بلکہ اخلاقی طور پر ہمیں مضبط بھی کیا ہمیں صرف کتابی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ دینی اخلاقی روحانی جسمانی معاشرتی اور ہر طرح کی تعلیم و تربیت سے بھی ہم کنار کیا ناظرین زمان کے اتار چرہاؤ سے لے کر اپنے احتساب تک ہماری کرتار سازی میں انہوں نے اپنا بھرپور حق یوں ادا کیا کہ بے اختیار انہیں خیراج تحسین پیش کرنے کو جی جاتا ہے ان کا نام ہی نہیں خیال بھی آئے تو ہم بے اختیار احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں وہ استاد ملے جن کی تربیت پر ہمیں فخر ہے رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخار ہمارے استاد یہ قوموں کے ہیں مامار ہمارے اسلام میں مولنم کا مرتبہ بہت بلند ہے عظمتِ استاد کے لیے یہی کافی ہے کہ موسن انسانیت نے استاد ہونے پر فخر کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہیں بے شک میں مولنم بنا کر بھیجا گیا ایک اور حدیث میں اس کا مفہم اس طرح سے بیان کیا گیا ہے تم نے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے بابِ علم حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا قبول ہے جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہو کیا چاہے مجھے بیچے آزاد کرے یا غلام بنا کر اپنے پاس رکھے ناظرین عباسیہ خلافت کی مشہور خالیفہ حارم رشید کے شہزادی مامون اور امی اپنے اطاعت کی جوتیاں اٹھانے اور سیدھا کرنے میں ایک دوسرے پر سبکت لے جاتے سکندر اعظم نے کہا تھا میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لیا جبکہ میرے استاد نے مجھے پھر سے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا جن کے کردار سے آنے ہو صداقت کی مہک ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں ناظرین ماں باپ کے بات اساسہ میں حائد قابل احترام ہوتے ہیں استاد کی مثال اس زنگے تراشی سی ہے جو معمولی پتھر کو تراش کر ایک شاہ کا ہر مجسمہ تیار کرتے ہیں اور ناظرینِ کرام آج مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں نے اپنے اس پروگرام میں اپنے ہی استادزہ کو انوائٹ کیا ہے اور میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے میرے لیے جو ہے وقت نکالا ہے آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی مس حافظہ نسرین مقبول اور میسیس راہت تارک ویلکم ٹو دے شو کیسے ہیں آپ الحمدللہ چک ٹاک مس حافظہ آپ کیسے ہیں میں شکر الحمدللہ چک ٹاک ہوں اچھا جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور ایٹس این آنر فور می کہ آپ دونوں آج میرے سیک پر موجود ہیں اور مجھے آپ نے یہ عزت بکشی ہے میں سب سے پہلے مسیس راہت تارک آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا از ایٹیچر آپ ہمارے یہ رول موڈل بھی ہیں اور بچے جو ہیں یقیناً اپنے ساسا سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ڈریسنگ سینس سے لے کر ووکنگ سٹائل تک جو ہے ہم کوپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری فیورٹ ٹیچرز ہوتی ہیں مسیس راہت تارک مجھے یہ بتائے گا کہ جب آپ نے اپنی پہلی کلاس لی ایز ایٹیچر تو اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے السلام علیکم میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے شروع دن سے لے کر اور مجھے الحمدللہ سٹوڈنٹس بھی بہت ہیٹ سے ملے بہت ڈیسنٹ بہت صوفیسٹیکیٹڈ اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بائی برٹ ہی ٹیچر ہوں کیونکہ میں نے پہلے دن سے بہت انجوائے کیا اپنے پروفیشن کو میں نے بھرپور محنت بھی کی ہے بھرپور میں نے کام بھی کیا ہے اور میں نے اس کام میں کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں شاید ٹیچر بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی ماشاء رسل آپ کا بہت کردار ہے آپ کے ہاتھوں سے اتنے سارے جو پودے ہیں ان کی آبیاری ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کے سٹوڈنٹس میں سے جو ہے کوئی ایسے سٹوڈنٹس جو آپ کے پاس آئے ہوں آپ کو کہاو کہ آج جو ہے میرے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ میں اپنی ٹیچر کے ساتھ ان سے ملنے آیا ہوں سکول میں بچے آتے ہیں اپنی ٹیچر سے ملتے ہیں کوئی گفت وغیرہ لے کر آئے ہوں یا کوئی ایسے الفاظ کسی بچے نے آپ کو کہیں ہوں جس پر آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہوا ہو اور آپ کو پراؤڈ فیل ہوا ہو کہ میں ٹیچر ہوں ہاں جی میں ہمیشہ میرے سٹوڈنٹس سے مجھے ملنے آتے ہیں تو ماشاء اللہ وہ میرے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میرے سبجیکٹ کے بارے میں بہات کرتے ہیں اور اتنی خوشی سے مجھے ملتے ہیں کہ میڈم ہم یہ بن گئے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم انچینڈنک کالیج میں پڑھاتے ہیں ہم ڈاکٹر بننے کے بعد بھی تیچنگ کے شعبے کو اس لئے بنائیا ہم آپ کو اپنا رول موڈل سمجھتی ہیں ہمارا دل تھا کہ ہم ٹیچر بنیں ماشاء اللہ ہم نے امی بیس کیا اور امی بیس کرنے کے بعد ہم نے امی بیس میں پڑھانے کو ترجی تھی پریکٹس نہیں کی ہم نے امی بیس میں پڑھانے کو ترجی تھی امی بیس میں پڑھانے کو ترجی تھی بلکل ہم نے بہت سارے جو ٹوڈنٹس ہیں فیمی لڑکیاں ہیں وہ مڈیکل کالیجز میں پڑھا رہنگ ہیں یعنی انجینئر بن کے انجینئرنگ نہیں کی ٹیچنگ میں آئے ٹیچنگ میں آئے آپ کو از ای رول موڈل لیا آپ کی کردار کا جو ہم پر کتنا خوبصورت اثر ہوا کہ انہوں نے آپ کو اپنا رول موڈل بنایا اور یقیناً آپ نے ان کو اس انداز سے پڑھایا ہوگا ایسے ایسے اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کی ہوں گے کہ انہوں نے آپ کو اپنا رول موڈل چنا اور ٹیچر سے جو سٹوڈنٹ کا رولیشن ہے وہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے آگے وڑھتے ہوئے میں مسافظہ نسلین مقبول سے یہ جانا چاہوں گی کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے بینگا ٹیچر کیسا فیل کرتی ہیں سلام علیکم بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بہت انچوائے کیا بچے جو ہیں ہمارے ہاتھوں سے جو گجھ رہے ہیں وہ اتنی اونچے اونچے اقدر پہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ان کو دیکھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ جب کہیں راستے میں ملتے ہیں تو اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسرے کہتا ہے یہ مائی ٹیچر جاری ہے دیکھو مائی ٹیچر ہے اور انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے اور ہم اب اس قابل ہیں کہ ہم اس پوزیشنز پہ ہیں اور اپنے باقی دوستوں سے اپنی فرنڈ سے ملواتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم اس قابل ہوں ہیں ان کی وجہ سے بلکل ایسا ہے جتنے بھی لوگ آلہ احلو پر جاتے ہیں یا اب اس موشنے میں جو تعلیمی آفتہ لوگ ہیں اس میں ہمارا سازہ کا ہی کردار ہے اور اس تاد جو ہے ہمارا جو معلم ہے اس کی بہت خدمات ہیں ہمارے لئے بھی اس وطن کے لئے بھی کیونکہ نہ جانے کتنے پودے جن کی آبیاری کی استاد میں وہ آج درک بن گئے ہیں اور اس ملک کے خاطر جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں مسافظہ نسلیم مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ کس طرح سے سائنس کور قرآن کو لے کر ہمیں سمجھاتی دی بتاتی دی کہ یہ جو بات اس کتاب میں اس طرح سے لکھی ہے یہ ہماری قرآن پارک میں آج سے چوبہ سو سات پہلے ہمیں واضح کر دی گئی ہے ہمیں بتا دی گئی ہے سمجھاتی دی گئی ہے اور آپ کا جو رویہ تھا بچوں کے ساتھ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ اور بچوں بہت زیادہ انرجیٹک ہوں اور میں از ایسکلینٹ جو آپ کی کلاس میں پڑھی ہوں یہ میرے لئے بہت ایک آرکی بات ہے کہ میں ایسے ایسے احسازہ سے پڑھی ہوں جو ماشاءاللہ سے اتنے کابل ہیں آپ نے ہمیشہ سائز کے ساتھ ہمیں دی بھی سمجھایا ہے اور ہمیں گائیٹ بھی کیا ہے بہت ہماری رہنمائی کی ہے اور آج بھی یاد ہے جب لیکچور میں کھڑے ہو کر ہم ریڈنگ کرتے تھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پیراگرافز کی آپ ریڈنگ کرواتی تھیں تاکہ بچوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ اپ ہو تاکہ بچے جو ہیں کانفیڈنٹ ہوں اور آگے جا کر ان کے لئے مشکلات نہ ہوں یہ بہت ہی ایک میری بہت اچھی میموری آپ سے جڑی ہوئی ہے اور میں آپ کو خیراجی تحسین دی پیش کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے آپ کی اور میسیس راہت تاریخ کی تھی خدمات میں اتنے اچھے اچھے بچے ایسے ایسے نوجوان جو ہیں انہوں نے اس ملک کو دیئے ہیں جو آج آلہ عہدوں پر بیٹھ کر وطن کی خاطر جو ہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں میسیس راہت مجھے یہ بتائی گا کہ کبھی کسی سٹوڈنٹ نے آپ کے آپ کو ٹھینکیو نوٹ کے لئے کوئی کارڈ دیا جس کو پڑھ کر آپ بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں جو بچے چلے جاتے ہیں وہ پھر کارڈز ان کے لئے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن جو پریزنٹ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ مجھے رزانہ کی بنیاد پر کارڈ بنا کے دیتے ہیں وہ آتے ہیں کارڈز بنا کے میرمی آپ کے لئے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ پڑھے ہوتے ہیں اور میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کا لب یہ ہے کہ آپ کو اچھا پڑھنا آئے جو آپ پڑھ لکھ رہے ہو آپ کو پڑھنا بھی آئے آپ کو سمجھ بھی آئے اور آپ نے اپنی سکل بہتر کرنی ہے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ بس لکھ دو کہ I love you ma'am اور آپ کو ریڈنگ نہ آئے آپ کو انگلیش کی ریڈنگ نہ آئے آپ کو اردو کی ریڈنگ نہ آئے آپ نے اپنی ability بھی بڑھانی ہے محبت تو کرنی ہے اس سے بچے بہت زیادہ گوست اپ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے پڑھنا بھی ہے اگر میڈم سے محبت کرنی ہے تو پڑھنا بھی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور وہ teacher جس کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے ویسے تو ساری teachers بھی قابل احترام ہوتی ہیں بچوں کو بہت محبت ہوتی ہے لیکن وہ teacher جس سے محبت ہوتی ہے آپ نے بھی experience کیا ہوگا کہ وہ بچہ باقی teachers کا کام کریں لازمی آتا تھا اس کو یاد کرنا میری favorite teacher ہیں ان کے آگے جو میری ایک عزت بنی ہوئی ہے میں نے اس کو برقرار رکھنا ہے اور مجھے ان کی محبت چاہیے ہے اچھا بس سے زاحت مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے ماشاء اللہ آپ کا اتنا زیادہ experience ہے تو پہلے کے بچوں میں اور اب کے بچوں میں کیا پہلے بچے تھوڑا شائع ہوتے تھے محبت کرتے تھے بتاتے نہیں تھے اور تھوڑا پیچھے پیچھے رہتے تھے کرتے تھے کام لیکن اب کے بچے جو ہے نا وہ زیادہ مطلب ہے expressive بہت زیادہ ہیں وہ فوراں آکے آپ سے بات کریں گے فوراں آپ کو بتائیں گے پیچھے نہیں رہیں گے اور اپنی مشکلات اپنی problems فوراں شیئر کریں گے آکے کہ میڈم یہ ہو گیا ایسے ہو گیا تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے بڑے confidently آتے ہیں اور آکے بتائیں گے کہ میڈم یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے اس کو ایسے کرنا ہے یہ ایسے ہو گیا ہے آج سے 20 سال پہلے جو بچے تھے نا وہ تھوڑا برداش کرتے تھے تھوڑا توقف کرتے تھے کہ نہیں ابھی نہیں ابھی تھوڑے دن کے بعد بتائیں گے پیچھے پیچھے رہتے تھے ٹیچرز کو بتا دیتے تھے بچوں کو دوسروں کو لیکن بہت زیادہ expressive نہیں تھے اب بچے expressive زیادہ ہیں وہ فوری طور پر اپنی بات کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ positive sign ہیں positive sign ہیں ٹھیک ہے مس آبزہ نسلین آپ کے جانے بڑھوں گی مجھے یہ بتائے گا کہ technology اتنی advance ہو گئی ہے پہلے اس طرح سے نہیں تھا teaching کے جو syllabus ہیں ان میں بھی کافی change آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید کونسی initiatives لنے چاہیے ہمارے curriculum میں تاکہ جو بچے ہیں ان کی technology کے ساتھ ساتھ جو یہ تعلیم ہے اور تربیت بھی specifically کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے ہمیشہ جب بھی پڑھایا ہے ہماری تربیت بھی ساتھ کی ہے تو اس پر بھی تھوڑا بتا دیں کہ بچے آج کل کے جو ہیں technology کے حساب سے syllabus کس طرح کا ہونا چاہیے ہمارا teaching جو method ہیں وہ کس طرح کی ہونے چاہیے کیونکہ اب ہم بہت زیادہ advance era میں آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک technology آئی ہے پہلے ہماری اقتدار ہوتی تھی ہم بہت زیادہ اعترام کرتے تھے یا سازہ کا اب بھی بچے کرتے ہیں لیکن پھر بھی اب وہ اقتدار وہ جو اقتدار ہمارے تھے وہ جو ہمارے روئیے تھے ان میں بھی تبدیلی آ گئی ہے تو اس پر تھوڑی سی بات کیجئے گا اب یہ ہے کہ ہمارا syllabus جو ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ بک ہے یہ بچے نے سال میں پڑھنی ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بچوں کا knowledge ہونا چاہیے بچوں کا concept clear ہونا چاہیے تب بھی وہ implementation ہوگی بچوں کو چاہیے کہ وہ practically کام کریں اور جو ہم technology کے ساتھ چلیں ہمارے schools میں بھی اس طرح کے equipments آنے چاہیے جو بچوں کو ہم ان کو سکھائیں ساتھ ساتھ تاکہ وہ ان کا knowledge بھی update ہو teachers کا بھی update ہو وہ اس technology کے مطابق اپنے بچوں کو لے کر چل سکیں بلکل ٹھیک ہے اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو government schools ہیں مطلب میں ایک ویسے generally بات کر رہی ہوں کہ government schools میں بچوں کو ایک ہی کلاس میں بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں آپ کے حیال سے specific size کیا ہونا چاہیے کلاس کا جس کو ایک teacher جو ہے آسانی سے اپنا جو lecture ہے وہ convey بھی کر سکتی ہے ان کو دیکھ بھی سکتی ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتی رہے یہ کلاس میں maximum students 20 ہونے چاہیے میرے کلاس آپ کی recording تاکہ انڈیویجلی ہر جو بچے ہے وہ ڈیچر کی نظر میں ہے اور ڈیچر کو بھی اس بچے کا ہر ویک پائنٹ ہر اس کی ابیلیٹی کا پتہ ہو کہ اس بچے کس ایریا میں ویک ہے تھاکہ اس کو اندازہ ہو اس کو اس طرح لے کے چلے جب زیادہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اس میں کچھ سٹوڈنٹس اوبرلوک بھی ہو جاتے ہیں پھر جب وہ ایکزائم ہوتا ہے یا کوئی اسیسمنٹ ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہی بچہ اس نے یہ چیز نہیں پک کی یا یہ اس دنے ایکسنٹ بھی تھا یہ بھی ہوتا ہے پھر اس طرح سے اگر بچے کام ہوں گے تو ڈیچر کے نولیج میں بات ہوگی کہ کون سا بچہ ایکسنٹ تھا اس کا کون سا کام مسی گیا اور اس کو ہم نے کس طرح سے اس کو کھل اور انٹریکشن بھی تیجر کے ساتھ بچے کا زیادہ اگر ریلیشنشپ جو ہے ایک تیچر اور سٹوڈن کا وہ باند رہے وہ سٹرونگ ہوگا یہ جو تیچر سٹوڈن کا ریلیشن ہے بہت مہتر کرتا ہے بلکل اس میں بعض بچے شاہی ہوتے ہیں وہ نہیں بتا سکتے ہیں لیکن تیچر کا ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ بچہ فریلی اپنی ہر بات کو شیئر کریں نہ کہ ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ تو وہ بچی بہت کم بولتی تھی کلاس میں کوئی دوسرے بچوں کے ساتھ بچوں نے بھی کہنا کہ یہ تیچر یہ بچی نہ کسی سے کچھ بھی شیئر کرتی نہ کوئی بک شیئر کرتی نہ کبھی بات کرتی ہے تو بریک میں بھی یہاں بیٹھی رہتی ہے تو میں نے ایک تین اس کو اپنے پاس بلایا میں نے کہا پیٹا آپ بریک میں یہاں بیٹھی رہتی ہیں کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو پہلے نہ وہ رو لے لائے کہتی ہی ٹیچر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا پیٹا کریں تو وہ کہتی ہی ٹیچر میں نے پہلے آپ سے حیب کرنا ہے تو میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا بجا بتاؤ کہتی ہی ٹیچر ایک تو میں آپ میں اپنی مدر کو دیکھتی ہوں بہت خود سرد تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں میں آپ کی پھوپو کے پاس رہتی اور پھوپو زہینہ وہ مجھے پڑھنے ہی نہیں دیتی تو میں جب بھی آپ سے کبھی پوچھتی ہوں تو آپ مجھے بڑا پلائٹ لگتاتی ہیں اور اچھے طریقے سے بتاتی ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں بلکل ماشاءاللہ سے میرا تو آپ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ جس طرح خوبصورت انداز میں بچوں کو لے کر چلتی ہیں جیسے بچی نے کہا کہ ماں اس کو آپ کے اندر نظر آتی یقین ہے نامے بھی آپ کے اندر اپنی ماں نظر آتی ہے کیونکہ اس تات جو ہے ایک آپ کی والدین کا جو ردبہ ہے وہ رکھتے ہیں اور مرسز زہد تارک آپ اس پر کچھ ایڈ کرنا چاہیں کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں کہ بچے اور ٹیچر کی بانڈنگ کس طرح کی ہونی چاہیے یا کوئی ایسا واقعہ کسی بچے نے آپ کے ساتھ اپنی کوئی پرسنل چیز شیئر کی ہو اور آپ نے پھر اس کو جو ہے سپورٹ بھی کیا ہو انکریج بھی کیا ہو ایکچلی جب تک بچے کے ساتھ ٹیچر انوالو نہیں نہ ہوتی تو پھر بانڈنگ بانڈنگ نہیں سکتی تو جو بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا پیچھی رہ رہا ہے یا اس کو کام نہیں ہو رہا یا اس کا کام گنتا ہے تو ہم اسے وجہ پوچھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کے فادر کیا کرتے ہیں آپ کی مدر کیا کرتے ہیں آپ کتنے بہن بھائی ہیں اتنی ہی انفرمیشن جو ہے اس میں نکل آتی ہے بات کے کیا بات ہے مثل ایک دفعہ ایک بچی تھی اس کے فیس پہ نامنوں کے نشان ہوتے تھے اور وہ کام بھی پورا اس کا اکثر کوپی پھٹی ہوتی تھی تو میں نے اسے پوچھا مہین کا بیٹا یہ کیا مسئلہ ہے تو پتہ چلا کہ وہ دو تین بہنیں ہیں اور بھائی ان کا تین چار بہنوں کے بعد بھائی ہوئے ہیں اور بھائی کو پیرنٹس اس کو روکتے نہیں ہیں اور وہ اس کے ناہن کٹتے ہیں اور وہ بہنوں کو مارتا ہے ان کے فیس پہ ناہن مارتا ہے ان کی کوپی پھار دیتا ہے پھر میں نے اس کی مدر کو بلایا میں ان کا دیکھیں میری بہن اگر آپ کو بیٹے کے ساتھ محبت ہے آپ ضرور کریں لیکن بچے کے ناہن کٹ کے رکھیں اور بچے کو منع کر دیں کہ وہ بہنوں کی ناکوپیاں پھارے اور نہ ہی ان کو مارے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بچی دن بہ دن جو تھی وہ بہتر سے بہتر ہوتی گئی مطلب ہے بعض وقت پیرنٹس کی توجہ نہیں ہوتی بلکہ اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں ان کے مسائل کا حل نکال دیں اور پیرنٹس کی تھوڑی سی توجہ دلا دیں تو باس بچے اتنا بہتر ہو جاتے ہیں کہ جو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کی توجہ نہ دیں کہ نہ ہون لگے میں لگے رہے کوپیاں پھٹی ہیں پھٹی رہے تو کیا ہوگا وہ نہ ماں کو سمجھ آئے گی نہ بچے کو سمجھ آئے گی اس بچے کو سمجھ نہیں آئے گی how to tackle the problem بلکل بلکل یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ پڑھنی رہا یا تھوڑا پیچھے جا رہا ہے یا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ leg behind کر رہا ہے آپ کو اس کی وجہ اور وجہ پوچھنے میں کوئی زیادہ time نہیں لگتا بلکل اور ماشاء اللہ سے teachers اتنی experience بھی ہوتی ہیں کہ وہ دھکی چھوٹی بات میں بھی جو ہے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے understanding ہو جاتی ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی issue چل رہا ہے مسافیتہ نسین میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ وہ جساں میں نے ابھی بات کی اتنی اپنا experience شیئر کیا بچی کے حوالے سے تو یہ جو traumas ہیں parents کا بچوں کے ساتھ relationship ہے پڑھنے والے school going بچے especially وہ کتنا زیادہ جو ہے education کو effect کرتے ہیں بہت زیادہ بچے جو ہیں brilliant ہوتے ہیں لیکن جو ہے ان کے مسائل سے دو چار ہوتے ہوتے ہیں trauma سے گزر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے study کو focus نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں بچہ اگر share کرتا ہے teacher کے ساتھ تو teacher اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ اس بچے کو اس فیس سے نکالے اس کے ساتھ cooperate کرے جہاں پہ بھی اس کو کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے وہ share کرے تاکہ teacher اس کی اس مسئلے کا حل جان سکے اور اس کو فردر کام کرنے کی جو ہے اس کی یہ جو پریشانیہ وہ جو ہے وہ solve ہو جائیں اس کی ایسی ایک کلاس میں بچی ہے اس کے فادر اور مدر میں سپریشن ہے تو وہ بچی جو ہے بڑی پڑھنے والی بچی ہے بہت لائک بچی ہے شاہ بچی ہے لیکن وہ بعض دفع ایسا ہوتی ہے کہ اس کی مدر جو ہے اپنی اس پریشانی میں ہوتی ہے تو وہ سکول نہیں آ پاتی تو وہ پھر وہ کہتی ہے کہ teacher یہ جو ہے میں اتنے دنوں کے لیے یہ کام میرا مسنگ ہے تو آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیں تو میں کہتی ہوں کہ بچے میرا پیڑٹ فری آپ آجائیں جس وقت مرزی آجائیں میں آپ کو کروا دوں اور یہ مرزی ساہر دیکھنے کتنا خوبصورت ایک ریلیشن ہے teacher اور student کا بچہ جو ہے اپنے مشکلات تیچر کے ساتھ ڈسکرس کر رہا ہوتا ہے اور ان سے رہنمائی بھی آسل کر رہا ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے استاد ہیں وہ ہمارے والدین بھی ہیں اور ان کا ردبہ بہت زیادہ بلند ہے آپ کچھ اور چیز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اپنے ایک ایک مجھے جو ہے بچی تھی اچھی خاصی لائک بچی تھی اس نے کچھ عرصے پہلے پتا چلا کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا مطلب لوس لینگلج یوز کر رہی ہے کچھ ایسی گالیاں دے رہی جو شاید ہمارے گھروں میں نہیں بھی جاتی اچھا میں نے اسے بلایا میں نے اسے پوچھا میں مجھے کچھ نہیں بتایا پھر پیٹی ایم پی جب اس کے پیرنٹ سائے تو بدہ چلا کہ جی مدر ڈاکٹر ہے ان کی دین رات کی ڈیوٹی ہوتی ہیں فادر ابنا بزنس کرتے ہیں وہ بھی صبح سے رات تک گھر نہیں ہوتے اور گھر میں ایک میڈ ہے اور میڈ کی بیٹی ہے جو ان کے ساتھ کھیلتی ہے اب وہ بچی چکے وہ بڑی لکھی نہیں ہے میڈ کی بچی ہے وہ اپنے علاقے سے جیسی گالیاں سیکھ آتی ہے ایسی باتیں اس بچی کے ساتھ کرتی ہے اس نے اس سے سیکھی اور آکے کلاس میں دی اچھا مجھے بڑا دکھ اس کی کمپنی ہے اس کو چینج کرے ناصرین ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں روبینا خانے وال سے ہیں روبینا آپ کو ویلکم کرتے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں کی اپنی ٹیچر سکو آپ ہیلو آپ مجھے سن باری ہیں ہماری کال ڈراؤپ ہو گئی ہے واپس جائیں کے مس ناصرین بچیوں کو کیا میسیج دیں گی آپ جو سٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں جو کچھ نہ کچھ اپنے کریئر میں کرنا چاہتی ہیں ہرڈرز بھی ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ ان کو ہینڈل کرتے ہوئے اپنے کریئر وہ پرسو کرنا چاہ رہی ہیں آگے بچے کا انٹرس جو ہے وہ کس آئی پہ ہے باز پیرنٹس جو ہیتے ہیں بچوں پر پوز کر دیتے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر نہیں پڑھنا آپ بائیو پڑھنی ہے یا بائیو پڑھنے والے سروڈ ان کو کہتے ہیں کمپیوٹر پڑھنی ہے آپ دیکھیں کہ بچے کا انٹرس کس سبچیکٹ کی طرف ہے اس کو گائیڈ کریں پیرنٹس ان کو سپورٹ کریں پھر آگئے بچہ خود محنت کریں اس فیلڈ میں بلکل محنت اور لگن سے وہ کرتا رہے گا انشاءاللہ اپنی منزل مقصود ضرور پچھے گا نسل صافظہ نسلین صدرہ ملتان سے ہمارے ساتھ کالر ہیں صدرہ صدرہ بتائی گا کیا میسج دینا چاہیں گی تیچر کو ہلو 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 ٹھیک ہے مسامسان نسلین کریکٹر بلڈنگ میں کریکٹر بلڈنگ میں کتنا امپورٹن رول ہے ٹیچر کا اب دیکھیں یہ ایجوکیشن تو ایک سائٹ پہ رہی جو انسان کی شخصیت ہے اس کے لیے ٹیچر کو ایک رول موڈل بننا پڑے گا اور بننا چاہیے اور ہے بھی بات یہ ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ اخلاق کے بارے میں بتانا چاہیے کہ دیکھیں کریکٹرز ہیں تو یہ چین اپڈیٹ ہے بلکل اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ جو برزی کر لیں ٹھیک ہے ایک بچہ ٹاپر ہے پڑتا ہے دن رات محنت کرتا ہے لیکن اس کو ساتھ اس کے اٹیچوٹ کرنی پتا کہ دوسروں کے ساتھ اس نے کیسے بیہیو کرنے ہے پیرنس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا اپنے دوسرے بہنبائیوں کا رہی رکھ رہا یا کرنا چاہیں بکرز جب بچے صرف ایڈوکیشن تو یہ جو مارکس گیم ہماری چل رہی ہے کہ اس نے اتنے پرسنٹ لے لیا اس نے اتنے پرسنٹ لے لیا ابیلیٹیز ہم نہیں دیکھ رہے ہم صرف وہ چیز دیکھ رہے جو ہم نے پڑھی ہے ایک بچے کی تربیت کیسی ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے اس کی بیلڈنگ میں تیچر کا کتنا اہم کردار ہے ساتھ ساتھ یہ جو مارکس گیم کی جانب ہم چل پڑے ہیں کہ بہت سی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بہت جیسے ہوتے ہیں وہ پیپر اتنا اچھا نہیں کر پا رہے ہوتے پاسنگ مارکس ہیں لیکن جو دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اگر وہ ان کو فولو کرتے ہوئے کوئی کریئر چوز کریں تو بھی ملکہ نام بہت اچھے سی روشن کر سکتے ہیں ہنجی اس میں کوئی شد نہیں ہے کہ بچے کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ اس کو آگے چلنے میں مدد دیتی ہے جس وقت آپ ایک مارکس گیم میں لگ جاتے ہیں تو وہ آپ کے مارکس کو نہیں دیکھتی وہ کام کر 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 کام کر کرنے کے بعد جب بچوں کو رکھتے ہیں اپنے پاس بچوں کو جوب دیتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ان کا کریکٹر ہوتا ہے اگر ایک منہ آپ مجھے دیتے گا ہمارے جی میں آپ کو سن پا رہی ہوں کائنات آپ بات کریں بتائیں کوئی میسیج دینا چاہیں چلیں ٹھیک ہے مس راحت تارک جاتے جاتے میں آپ دونوں سے میسیج لینا چاہوں گی ایک میسیج آپ ہمارے ناظرین کو دے دیں تیچرز جو آج کل تیچنگ پروفیشن کے جانب آ رہی ہیں ان کو کوئی میسیج آپ دینا چاہیں کوئی میسیج آپ کنوے کر دیں جو آج کل کی تیچرز ہیں تیچنگ پروفیشن کی طرف آ رہی ہیں ان کو کچھ ٹپس بتا دیں جن کو فوکس کرتے ہوئے جو ہے وہ بچوں کو تعلیم کے وقت کے ساتھ تو نالج وہی ہوگا ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو اس کا اپگریڈ ہوگا اپگریڈ کریں گے تو وہ اپنے سوڈنس کو اپگریڈ کر سکتی ہیں اس معاشرے میں جیسا ٹرنڈ چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ چیزیں اس کو پروائیڈ کریں گے بچوں کو یا سکول پروائیڈ کرے گا اس کا ایٹموسفیر ویسا بنے گا تو وہ بچہ سروائیڈ کر سکتا آگے بھی بلکل مس ساحت آپ کوئی نسیز دیں جو لوگ ٹیچنگ کے پروائیڈ میں آنا چاہتے ہیں پہلے تو وہ اپنی سکروٹنی کریں کہ ان کے کردار میں ان کے لباس میں ان کے بہیویر میں کون کن سی چیزیں جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں اور کون کن سی چیزیں نیگٹیو ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیچنگ شروع کریں تاکہ جو بچے ان کو رول موڈل بنائیں ان کا رول موڈل بلکل پرفیکٹ ہو ان کو چاہیئے کہ اپنی دیکھیں کہ کیا چیز ان کی ٹھیک ہے کیا غلط ہے آج جو چیز میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں میں سچ اور جھوٹ نہیں بولیں گے وہ سچی بات کریں گے بچے آج کل جو ہے نا وہ فوراں کہہ دیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے اور یہ ٹرینڈ پوزیٹیو ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ آج سے دس سال بعد جو قوم ہمارے پاس آئے گی وہ جھوٹ سے پاک ہو گی یہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ صفائی شروع ہو چکی ہے لوگوں میں بچوں میں ٹیچرز میں آتی جاری ہے جھوٹ اور سچ اور حلال اور حرام اگر یہ دو چیزوں کی پہسان ہمیں کر لیں ہم کر لیں اور بچے کر لیں اور بڑے کر لیں تو میرا حیال ہے آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور ساری برائیاں ٹھیک ہو جائیں گی جو اس دنوں کا بہت زیادہ پھیلی ہو ہیں آئے ہوپ سو اور مجھے بڑی امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ مس راہت تارک مس حافظہ مقبول ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موضو تھی آپ دونوں کا بہت شکریہ ایس 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 مکتصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوں ہمارے ساتھ رہی